ڈاکٹر صاحب میں بنگال سے ہوں اور مرسید آباد جلگا سے ہوں میں اپنے مند سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُنَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْفَاجَةِ فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرِ اِنَّوْ کَانَتَوْوَابَ آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سنواتے دعا کرتے اور استقفار کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتر زمین پہ ماشاءاللہ بائے صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہو آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی بوجہ غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہوں آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں اسلام قبول آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں کوئی پریشر نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام میں اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب میں اپنے مند سے پورے خسو حواز سے ما شاء اللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں بولے رہے مند کی خواہی سے ہے کہ میں آپ کے ہاتھ سے کوڑن سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ان کی زبان میں مہارت رکھتے بھائی صاحب بنگالی یا ہنگلی بنگالی میں مہارت رکھتے میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ لاسکیں گے بنگالی اور ہندی کا ترجمہ کچھ چند لاسکیں گے وولنٹیرز بھائی صاحب آپ آگے آ سکتے ہاں آسکتا ہوں جب تب آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے ہاں ٹھیک ہے اور میں درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہندی کا ترجمہ یہاں لاکے سٹیج پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نوم موسلم کو پیش کرسکونہ